اور میرے پاندھی رہنے والا کوئی نہیں ہے اس نے دوسری سعادی کر لی میرے لڑکہ کوئی تینسن ہو گئی اس کو پہلا لیسس ہو گیا اور کوٹ نے اس کو خرچہ بان دیا دوسری سعادی کر لی وہاں بچہ بھی کر لیا اس نے اور پھر باہر و پچھن بسا لیا اور کوٹ نے خرچہ بان دیا ہم سے خرچہ بھی لے رہی ہے یہ کونسا نیا ہے موسیقی اگر ہم بات کریں نیشنل کریم ریکوڈ بیرو کے انوصار تو اٹھانوے پرتیشت بھارت میں دائج کے کیس جھونٹے پائی جاتے ہیں سیبنٹی سکس پرتیشت ریپ کے کیس جھونٹے پائی جاتے ہیں جھونٹے کیس کرنے والی میلاؤں کے لیے کوئی بھی سجا کا پرابدان نہیں ہے اگر جس دن یہ سجا کا پرابدان ہو جائے گا اور پروف آیوک بن جائے گا یہ جھونٹے کیس ہونے بلکل بند ہو جائیں گے تو پوروش آیوک کا مانگ کو یہ سیم میٹری ہے پہلے بھی آپ لوگوں نے بتایا ہے لیکن تمام کافی سال ہو گیا ہے اس کو لیتے ہیں ابھی کہاں تک پہنچے ہیں کیا امید ہے یہ آیوک بنے گا امید تو یہ جی کہ بس جلدی بننے ہی والا ہے پوروش آیوک کیونکہ آوازیں دن پرتی دن بہت زیادہ بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں اور ان لوج کا اتنا مسیوج ہونے لگ گیا ہے کہ میں تو یہ سوچتا ہوں میرے پرسنلی اپنین یہ ہے کہ ہندوستان میں ہر دس گھر کے بعد جو گیارہ میں گھر آتا ہے اس کے اندر 101% ایک دائج کا کیس اور ایک بلاتکار کا کیس ہے ہی ہے جھوٹ ہے کیا بلکل جھونٹا کیس ہے جی بلکل جھونٹا کیس ہے کنوکشن ریٹ only 2% دائج کیس میں پائی جاتی ہے جی 24% بلاتکار کے کیس میں پائی جاتی ہے جی 76% جو بچارے پیڑیت ہوتے ہیں پروس بھائی وہ کہاں جائیں گے 98% جو پورا پروار تباہ ہو جاتا وہ کہاں جائے گا ابھی حالی میں ایک آتمتیا کری ایک خوجی بھائی نے جو دیش کا جوان ہے اس کے لیے کوئی کانون نہیں ہے زندوستان کے اندر بہت شرم کی بات ہے بھارت سرکار کو یہ سوچنا چاہیے کہ مرد کو درد ہوتا ہے مرد کو درد ہوتا ہے جبکہ لوگ کا کہنا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا لیکن یہاں پڑے سے پیڑیت لوگ ہیں یہ سارے جتنے بھی بھائی ہیں سارے وہ مرد ہیں جن کو درد ہوتا ہے اور جو پیڑیت بھی نہیں ہے ان کو بھی درد ہوتا ہے ان کو بھی درد ہوتا ہے کیونکہ وہ جب ہم کو دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی درد ہوگا اس میں جیسے جھوٹا لگ جاتے ہیں اس کے بعد لائف کی حساب سے آپ لوگ سٹرگل کرنے کا جو ٹائمیں ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو misuse of gender law ہو رہا ہے it is too bad for the society as well as the whole India جہدہ سے زیادہ لوگ پریشان کیے جاتے ہیں جو ماں باپ نے اپنے بچوں کو پرپر شکشہ نہیں دی ہے وہ اس کو misuse کرتے ہیں اور انہوں نے آدمی اور men genders کو انہوں نے اس کو ایک ایٹی ایم بنا لیا ہے پیسہ کھیچنے کا طریقہ وہ کیا چاہتے ہیں کسی کے اوپر کوئی الزام لگا دیا جائے اور اس کے بعد وہ آپ نے بھاگتے بھی رہیں گے یا اپنی کنڈیشن رکھ کے ان کے ساتھ کمپرومیز کر لیں گے اور اپنی چیز کو منوال لیں this is what is wrong i have got a very specific case i am telling you ہم اور بھی لوگ ہیں یا پیریت لوگ ہیں ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگ کس حساب سے آپ لوگ کی کیسے سٹرگل کر رہے ہیں لائن میں ہمیں چاہیے پورو سائیوگ ہمیں چاہیے پورو سائیوگ ہمیں چاہیے پورو سائیوگ پورو سائیوگ مانگ رہے ہیں جیسے سر نے بتایا تمام کیس ہے جو بلدکار کی آروپ لگا دیتے ہیں یا دہس کی آروپ لگا دیتے ہیں ایسے میں آپ لوگوں کی اوپر بھی کوئی آروپ لگی ہوئی جھوٹے کیسوں میں پسایا گیا ہے سب پرطاڑے سے پورا پروار پرطاڑے ہوتا ہے دراصل میڈم کیا ہے کہ اس میں جو کیسے لگاتے ہیں مات رجو پیسے کا میٹر ہوتا ہے جتنے کیسے چاہیے چاہیے ڈی بی ہو چاہیے اور یہ ٹوٹل جا کر کے میچیور ہوتے ہیں پیسے پیجا کر کے یہ کوئی جھوٹا ہوتا صرف بیعپار ہوتا ہے پیسے لینے کے لیے جھوٹے لگا کر کے کیس پائز کرتے ہیں اس کے بعد پیسے لیتے ہیں ہندوستان میں ہندوستان میں شادی کرنا بہت بڑا گناہ بن چکا ہے آنے والی جو ہماری جنریشن ہوگی شادی کرنے سے ڈرے گی اتنی ٹریکنگ ہوتی ہے شادیوں کے اندر شادی سے ڈر لگتے ہیں مہلاؤں سے ڈر لگتے ہیں مہلاؤں سے تو بہت جیادہ ڈر لگتا ہے مہلاؤں سے نہیں لگتا مہلاؤں کے ساتھ جو پتنیاں ہوتی ہیں نا ان سے بہت جیادہ ڈر لگتا ہے بہت جیادہ ڈر لگتا ہے یہ جو مہلاؤں کے لیے نہیں ہے یہ بہوئے اور پتنیوں کے لیے بنایا ہوا ہے نیشنل کمیشن او بھومین نے آج تک کوئی بھی ساسوہ ننند کا کیس ریشٹڈ ہی نہیں کیا ہم آٹیا ہی لگاتے ہیں پوچھتے ہیں ان سے پچھلے ساس سالوں میں کتنے کیس ریشٹڈ ہوئے پتنی کے دوارہ ساس ننند کے دوارہ تو ہمیں ریپلائی آتا ہے پتنیوں کے دوارہ تو کروڑوں کی سنکیہ میں کیس ریشٹڈ ہو جاتے ہیں لیکن ساس وار ننند کے دوارہ ایک بھی کیس ریشٹڈ نہیں ہے اب یہ ہندوستان کی جو عوام جو سرکار ہے ہندوستان کی پردان منتری مودی جی کہتے ہیں بیٹی بچاؤ میں ان سے آپ کے چینلے مادیم سے ایک چیز بوچھنا چاہتا ہوں مودی جی بیٹی کونسی بچائیں بیٹی پتنی کو بچائیں یا پتی کی جو ماں بہن ہوتی ہے اس کو بچائیں دونوں طرف سے دونوں طرف سے بیٹیوں کو اوپڑ مودی جی بیٹی نہیں بچوار ہے مودی جی پتنیوں کے لیے کانون دن پردن لے کر آ رہے ہیں اور ان پتنیوں کے جو کانون ہے وہ پتنیوں کے کانون محلاؤں کو ہی اور زیادہ پرطاڑیت کر رہے ہیں وہ محلاؤں وہ ہوتی ہیں جو ایک پتی کی ماں بہن چاچی تائی دادی بابی ایٹی سی ہوتی ہیں نا وہ بہت ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے جو ننند اور جو ساس ہوتا ہے وہ بھی تو پریشان کرتے سر بہو میڈم میڈم نیشنل کرائیم نیشنل ان کو آپ بے شک فانسی بچڑا دیجئے لیکن جو پریشان نہیں کرتا ہے ان کو نردوش کیوں فسا آیا جاتا ہے ہماری مانگ یہ ہے کہ آپ نے کانون بنائے سمویدان ہمارا کیا کہتا ہے کانون کبھی بھی لنگ کے ادھار پر نہیں بن سکتا جاتی کے دار پر نہیں بن سکتا لنگ کو چھوڑ دیا کیا پروش کئی اور سے آتا کسی آرگر سے آتا ہے کیا اس کو کیوں نہیں کانون مل چاہیے آپ جنڈر نیوٹرل کانون بنائیے نا آپ بنائیے بلکل بنائیے کانون ایک نہیں دس بنائیے پروش پردان دیش آپ پتا پروش پردان کیا ہوتی پروش پردان پردان کیسے کام آگل آتا جھوٹ بولتا چوری کرتا سب کچھ کرتا کام آگل اپنے میسیس کو اپنی گھر والی کو اتنا سندر بھی رہا رہتا ہے کھانے دو میڈے کسی کام کھ دیا وہ جان کھ آفت آج آنا مہیلہ پردان بنا دیجئے پروش پردان بڑھتا دیش کا لیکن پروش پردان نہیں ہے لیکن ان کو جمعیداری بھی تو دیجئے وہ پروٹیکٹر بنے نا ہمارے پریوار کی وہ بھرن پوش کرے ہمارے پریوار لگتا ہے اب شاری ری گروپ سے کیا بھی تو جہاج بھی اڑھا رہی ہیں اب تو سینہ میں بھی جا رہی ہیں لیکن ہم بھئی کیا بات ایک انڈیوزرل کیا ہے کہ جیسے اگر عورت کو ادخار چاہیے تو اس کے فرض بھی چاہیے مان لو آپ بولتے ہو کہ آدمی جرم کرا تو آدمی کے جرم کے سجا دینے کے لیے بی سیوں قانون بنے ہیں لیکن اگر عورت جرم کرتی ہے تو اس کو سجا کون دے گا کون سا قانون دے گا عورت کی پریباشہ اتنی کے آنسو نظر آتے لیکن ہمارے گھر میں ہماری ماں یا بہن یا ہماری دادی چاچی نانی تائی بوا موسی اس کے آنسو کسی کو نظر نہیں آتے اگر سوسائی کو ہی پیرامیٹر مان لے ان سی آر بی جو بھارت سرکار کی جنسی ہے نیشنل کرائی ریپورٹ گورنمنٹ میڈیا سوسائی آرت وں جو ریپ کرنے والا واقعی جو جرم کا بھاگی دار اس کو شریع چونک میں فانسی ہونی چاہیے لیکن کیا کسی شری بھلے بھلے مان آدمی کے لیے جس کے اوپر کوئی بھلیک میلر اور ریپ کا جو جھوٹا کیس کرتی ہے اس کی فانسی کی مان کون کرے گا میں دو سال کا ایسا ڈیٹا ہے ڈیوز آرٹیکل سے جہاں پہ پرائیما فی سی کلیر کٹ لکھا آتا ہے کہ پتنی نے پتنی سی ملکہ ختم ختم کر لیتا تو اس کو ووٹ دینے کذکار بھی چھل لینا چاہیے کوئی کسی کو کیسے بیال فوس پرشو کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کی جو چیٹنگ لڑکی نے میرے ساتھ کیا ٹھیک ہے یدی میں یدی اس کے ساتھ چیٹنگ کرتا تو اس کے او میرے پر کانون ہے دوسری ساتھ کلی بچہ بھی کلی اس نے اور پر بسا لیا اور کوٹ نے کھر بان دی ہم سے خرچہ بھی لے رہی یہ کون سا ہم آپ کا عیس بھی چاہیں گے کتنا میرا عیس 63 سال ہے اور میرا پانی دینے بھالا کوئی نہیں ہے بچہ تینشن میں پیلا سو بچہ بھی ہو گیا اور کوٹ میں ہمیں سیٹ رہے رہے کھرچہ بان رکھ رکھ میرا میری بھال میرے بیٹے پر کیس کر رکھ ہے آج میری میری سو چکا آج وہ جب سو چکا وہ سب معافی مانگ رہی لیکن وہ مانگ کرتے ہیں سرکار سے اور سرکار کو آنکھ کان کھول کر کے یہ بات پر دھیان دینا چاہیے کہ مہیلاؤں کے لیے اگر آیوگ ہے یا اور سب چیزوں کے لیے آیوگ ہے تو پرشوں کے لیے بھی آیوگ ہونا چاہیے پرش کے لیے پرش پر کوئی اتیار کرتا ہے خاص طور سے مہیلائیں آپ لوگ کہاں کہاں گئے ہیں پہلے بھی آپ لوگ نے پروٹیس کرے تھے اور پولیٹیشن بھی آیا ہے لیکن سر اس میں کوئی سلوشن نکلے کہ بہت مجبوط لوبی جو کام کر رہی ہے فیمنیزم کے پخش میں ستر سال سے اس لوبی کو ٹکر دینے میں سمیں جرور لگے گا جن کو ایک سال میں بارہ ہزار کروڑ روپیہ گورنمنٹ آف انڈیا دیتی ہے اور مردوں کی ٹوٹل انجیو پورے دیش میں ڈائی سو ایک پیسہ بھی گورنمنٹ کی اور سنی اپنی جیبوں سے کام کرتے ہیں سمیں لگے گا لیکن یہ انصاف کی جنگ ہے کیونکہ جیل مردوں کی نہیں یہ اتنی ہی عورتوں کی ہے دیکھ ہر سال تقریبا 48 زار عورت جیل میں جاتی ہیں وہ کون ہیں مائیں ہیں نند ہے ساس یہ عورت نہیں ہے عورت کے لیے قانونوں کی آر میں عورت کا ہی شوشن ہو رہا ہے اگر ایک بھائی جیل میں جاتا ہے سلیشن بتا دے اگر جو لڑکیاں جو لیڈیز غلط کیس فائل کرتی ہیں ان کے اوپر جیسے لڑکیاں جگم میں اپر ایمیجیٹلی اس کے اوپر ایشی سزا ہونی چاہیے تاکی آگے لوگ دوبارہ اس حرکت کو نہ کریں ہم لوگ چھوڑا چکے گروپ میں ہم سارے لوگ ایک ٹیم ہے مہارت کی الگ الگ جگہ سے ہمارے ہندوستان کے جنتہ جانتی نہیں جانتے سب ہے پتی پتنی کسی سے 94 97 کا کر لیتا ہے آج کے ڈیٹ میں عورت فری ہے ان کو نجتا کا دیکھار وہ آدھے کپڑے پہن کے گھوم سکتی ریپ کیوں ہوتے ریپ روک روکنے کے کاران کو دیکھ ہمارے سماج میں ہمارے پکچرز کیسے بن رہے ہیں سماج میں کس طریقے کی پوسٹر میں پوسٹر میں لکھا ہوا ہے مرد کو درد ہوتا ہے جس طریقے سے لوگ کہتے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا لیکن یہ